کام یہاں نہیں کیا تھا اور یہ ہے کہ ان کا جو پیرو مرشد ہے امریکہ اس کی بھی ماضی قریب تک کچھ عرصے پہلے تک جو پالیسی تھی وہ رینڈ کارپوریشن کی ریپورٹ میں آئی تھی کہ اس نے چار حصوں میں تقسیم کیا تھا مسلمانوں کو ایک ہیں فنڈمنٹلسٹ جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں اور نظام کی حصے سے اسلام کا حیات چاہتے ہیں اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں انہیں ختم کر کے رہنا ہے دوسرے تیڈیشنلسٹ ہیں یہ مدرسوں اور مسجدوں میں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں یہ قدامت پرست ہیں روایت پرست ہیں یہ فی نفسی کیوں خطرہ نہیں ہے ان کے سامنے اسلامی نظام عزام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ فنڈمنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر مہت بڑا خطرہ ہے لہذا انہیں علیہ درکھو اور انہیں آپس کے اختلافات کے اندر اجھائے رکھو اور تیسرے موڈرلسٹ ہیں جو اسلام کی وہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ جو ہے میل کھا جائے وہ دو جعوید تو ہی لاہور میں ہیں جعوید غامدی صاحبی ہیں اور جعوید اقبال بھی ہیں جو بھی کر رہے ہیں اس وقت جو بھی اور ان کے بارے میں باقاعدہ سفارش ہے کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر ایکسپوشر دیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں تو کوئی انہیں داخل ہونے نہیں دیکھا کون ان کا خطبہ سنے گا تو ایکسپوشر جو ہے ٹریڈیشنلسٹ کو تو ہر جمعہ کے لئے لوگ اس کے سامنے موجود ہوتے تو ان کو الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کو سب دیا جائے موقع دیا جائے اور چوتھے سیکلر ذہن کا جو ہے مسلمان وہ تو ہمارا ہی ہے لیکن اندازہ یہ تھا کہ گویا کہ امریکہ یا یہ موجودہ تاغوتی نظام اسلام بحیثیت دین کے خلاف تو اس نے جدہ جو ہے بغاوت کا اور جنگ کا طبل جنگ بجا دیا ہے لیکن اسلام بطور مذہب کو وہ برداشت کرنے کو تیار ہے یہ میرا گمان تھا اور یہ میں اپنی مختلف تقاریر کے اندر کہتا بھی رہا ہوں اور میں نے بلکہ ان کی طرف سے یہ دلیل دی کہ بش یہ کہہ سکتا ہے دیکھو مسلمانوں تم یہاں آئے تم نے ہمارے ملک میں آ کر چرچ خریدے اور مسجدے بنا لی سینگاغ سلوتے یہونیوں کے خریدے اور مسجدے بنا لی ہم نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا نا تم نے لاکھوں یہاں پہ جو ایفرو امریکن نے مسلمان بنا دیا ہم نے اختلاف تو نہیں کیا ہم نے کوئی تمہیں روکا نہیں لہذا مذہب کے اعتمار سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم روزے رکھتے ہو ہم وائٹ ہاؤس میں تمہیں ایک دعوت افطار بھی دے دیتے ہیں تم اینے مناتے ہو ہم خاص جو ہے یادگاری ٹکڑے شکر دیتے ہیں ہماری جنگ جو ہے وہ سیاسی اسلام پولٹیکل اسلام کہتے تھے شروع میں پولٹیکل اسلام پھر اسے کہا گیا فرنمنٹلس جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں پھر اس میں اضافہ کیا گیا نظام خلافت جو بھی خلافت کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا دشمن ہے لیکن اب وہاں پر جو یہودی لوبی ہے اس نے ایک قدم آگے بڑھا دیا اور جو عیسائیوں میں سے نیو کونز ہیں جن کی حکومت ہے اس فتح امریکہ کے اندر اصل اور بش جن کے ہاتھ کے اندر ایک پپٹ کی حیثیت سے ہے انہوں نے اس سے نیچے اتر کر کہنا شروع کیا ہے یہ قرآن ہے سورس ہے سب سے بڑی خرابی کی معاذ اللہ سبح معاذ اللہ سبح معاذ اللہ یہ لارڈ گلیڈسٹون نے کہا تھا پچھلی صدی میں اس نے پارلیمنٹ میں برطانوی پارلیمنٹ یہ وزیر آدم تھا وہاں کا قرآن مجید کا نسخہ لہر آیا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن نہیں ہو سکتا یہ جنگ سکھانے والی کتاب ہے قاتلو قدال کرو جنگ کرو یہ سارے معاملہ جو ہے یہ تو جہاد اور قتال اور شہادت جو ہے سب سے اوچھا مرتبہ ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلونا فی سمیلی صفن کا نو بنیانو مرسوس لہٰذا وہ قرآن مجید کو بھی انہوں نے گٹر کے اندر اس کے اوراں جو ہے بہائے تاکہ مسلمانوں کی اہمیت اگر جوش میں آئے تو پھر ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہو سکے اب صورت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں شریعت ہی حرام ہے شریعت ہی غلط ہے شریعت ہی غلط ہے گویا کہ اب وہ فنڈمنٹلس سے آگے بڑھ کر ٹریڈشنلس کے خلاف بھی کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ صاف بات ہے یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی یہ تو ٹھیک آگئی ہے آخر قرآن پڑھیں گے تو کہاں لے جائیں گے جہاد کی آیات کو کہاں لے جائیں گے دین کے غلبے کی جد و جہد کو کہاں لے جائیں گے یہ قتال اور جہاد کی آیات کہاں لے جائیں گے حدیث پڑھیں گے تو کہاں لے جائیں گے ان چیزوں کو لہذا وہ جذبہ جو ہے وہ تو ان کے ذریعے سے پروان چڑھے گا پھیلتا رہے گا لہذا اب جو ان کی جنگ ہے وہ آل آوٹ وار ہے اگیسٹ اسلام اب وہ تقسیم جو تھی کہ صرف فرنمنٹلس اور خلافت کا نام لینے والے اور اسلام کو ایک سیاسی اور معاشر شرطی اور معاشی نظام سمجھنے والے جو ہیں ان کے خلاف جنگ ہے ہماری نہیں اب وہ اسلام بحیثیت مجموعی بحیثیت کل وہ ان کا ٹارگیٹ ہے اور میں یہ